سندھ کے وزیر منت و افرادی قوات سعید غنی کراچی کے جمشید زون میں مختلف منصوبوں کے افتتا کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو برائے راز دکھاتے ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے جدو جہد کی ہے ساری زندگی کے سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے آج ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادارے کے آرمی چیفوں یا ڈی جی آئی ایس آئیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ہم نے مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کمی ہے یہ خادر کرنا دیکھیں جو سیلاب متاثرین ہیں بلا شبہ ان کے بہت سارے مسائل ہیں اور حقیقتاً ان کو بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھلے کافی مہینوں سے اور یہ قدرتی آفت تھی جس کا کنٹرول نہ میرے آت میں تھا نہ آپ کے آت میں تھا نہ حکومت کے آت میں تھا لیکن ان کو ریلیف دینے کے لیے سندھ حکومت نے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا شاید ہمارے پاس وسائل ہیں ہم نے اس سے زیادہ آگے بڑھ کر جو پلائن کیا ہوں کر رہے ہیں ایک تو امیجیٹلی جو ریسکیو کے طور پر کام ہو سکتے تھے وہ ہم نے کیے براشن واشن دے سکتے تھے وہ ہم نے دیا لیکن اب ہم ریابلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے مرائل میں ہیں اور سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور انٹرسٹنگ لی پہلے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ زیادہ گھر وہ ہوں گے جو پارشلی ڈیمیج ہوئے ہوں گے جو تھوڑے بہت متاثر ہوں گے لیکن جب پورا سربے ہوا ہے وہ کمل طور پر تباہ ہونے والے گھریں ان کی تعداد زیادہ ہے تو سندھ حکومت سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت بری بات نہیں ہے سعید غنی اس وقت بات چیت کر رہے ہیں موسیقی